اور اب آدھ کمورٹی مارکٹ کی سونے چاندی میں آج اچھی تیجی دکھ رہی ہے کیا ہے اس تیجی کی وجہ یہ بتانے کے لئے ہمارے ساہ جڑ گئی ہمارے سیوگی ویسو مہن ویسو مہن بتائیں سونے چاندی میں تیجی کی کیا وجہ ہے دیکھیں گولڈ کی سب سے پہلے بات کریں تو آج انٹرادے میں شروعاتی کاروار میں ہی سونا ایک سٹھ ہزار کے قریب چلا گیا تھا اور چاندی چھہتر ہزار کے پار بھی نکل گئی انٹرادے میں حالانکہ اوپری اصطروں سے تیجی کم ضرور ہوئی ہے لیکن ابھی بھی ماحول تیجی کائی ہے جس طرح سے ٹرینڈ یہاں پر پوزیٹیب دکھ رہا ہے سب سے زیادہ فیڈ کو لے کر یہ سنبھابنائے جاتا ہی جا رہی ہے کہ مائی کی بیٹک میں فیڈ چوتھائی فیڈز ہی بیازداریں بڑھائے گا اس کے بعد جولائی سے لے کر سال کے ان تک بیازداروں میں کٹوٹی کی بھی سنبھابنائے اب تیز ہو گئی ہے کیونکہ جس طرح سے گلوبل گروتھ کو لے کر چنٹا ہے ساتھی بینکنگ سنکٹ ابھی طرح سے پوری طرح سے خفت نہیں ہوا تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر گولڈ اور سلبر کو سپورٹ ملا ہے ساتھی آئی ایم ایف نے جس طرح سے گلوبل گروتھ کا آنمان بھی کم کر دیا ہے اس کا بھی یہاں پر فائدہ ملا ہے اور اس انسرٹینٹی کی وجہ سے یہاں پر فائدہ گولڈ کو ہی مل رہا ہے اور چکھڑ داری ہو رہی دوسری تب آپ دیکھ رہے دی ڈالرائزیشن جیسے خبرے آ رہی ہے کہ ڈالر پر فوکس کم ہو رہا ہے ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے ڈالر انڈیکس بھی آ دیکھیں تو 102 کے نیچے آ گیا ہے بانڈ ایل میں بھی نرمی کا روک ہے تو یہ بھی سونے اور چانٹی کو سپورٹ کر رہا ہے اور اوبرال جتنے بھی ایکسپورٹس کا یہی کہنا کہ ہو سکتا ہے نیار ٹرم میں ہلکے فل کے کریکشن دیکھنے کو ملے لیکن جو ٹرنڈ ہے جو براڈر ٹرنڈ ہے وہ گولڈ اور سلور کو لے کر پوزیٹیو ہے بلکل ویسو مہن یہ تو تھی سونے چانٹی کی بات اور چینی کی بات کرنا تو چینی کی قیمتیں بھی کافی تیجی سے آگے بڑھ رہی ہیں ویسو مہن کیا ہے اس تیجی کی وجہ ہے اور یہ ٹرنڈ کیا کہتا ہے دیکھیں چینی کی اگر بات کریں سب سے پہلے گھرے لو بازار میں اگر بات کریں تو ہفتے بھر میں 7 سے 8% تک دام بڑھ چکے ہیں مہراشتہ اور کرناٹکا میں جو کرشنگ کا جو کام ہے وہ تقریباً بند ہو چکے ہیں زیادہ تر ملوں میں آپریشن اب بند ہو چکے ہیں تو یہاں سے اگر بہت زیادہ بڑھنے والے نہیں ہیں جتنی بھی ایجنسی ہے گھرے لو ایجنسی اسما ایشتہ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر بھی کم ہو سکتے ہیں ان کے پرانے انمان سے 325 لاکھ ٹرن سے زیادہ کا انپادن کا انمان کی سمبابنہ بہت کم لگ رہی ہے ساتھی یہاں پر ملوں کے دام اب بڑھنے شروع ہو چکے ہیں گرمیوں میں عام طور پر چینی کی ڈیمانڈ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کا فائدہ ملے گا جو سرکار کا انمان ہے کہ سالانہ دیش میں 275 لاکھ ٹرن چینی کی قپت ہوگی لیکن ہو سکتا ہے کہ 285 لاکھ ٹرن بھی چینی کی قپت سال میں ہو جائے تو ایک طرف یہاں پر سپلائی کی دکت ہو رہی ہے اتھنال کم ہونے کی سمبابنہ ہے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اسے گھرے لو بازار میں ڈام بڑھ رہے ہیں اب انٹرنیشنل مارکٹ کی اقت بات کرے تو براجل کے اتھنال کو لے کر تو چینٹہ نہیں ہے لیکن براجل میں پیٹرول پر جو پہلے ٹیکس پر چھوٹ مل رہی تھی وہ ٹیک چھوٹ ختم ہو گئی ہے تو وہاں پر اتھنال کے پروڈکشن پر پھوکس بڑھ گیا ہے کیونکہ وہاں پر ٹیکس کام لگایا جاتا ہے ساتھی دنیا کے جتنے بھی بڑے اتھپادک دیشتر ایروپین ایونین چائنہ تھائی لینڈ وہاں سبھی اتھپادن گھٹنے کی سمبابنہ ہے تو انٹرنیشنل مارکٹ میں تو ایک طرف ایک طرف تیزی چلی رہی ہے ادھیے دیرے گھرے لو بازار میں بھی دام بڑھ رہے ہیں اور یہی بجا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں گھرے لو بازار میں لگاتار تیزی بنی ہوئی ہے بلکل تو چینی کی قیمتوں میں لگاتار تیزی بنی ہوئی ہے شکریہ ویسو مہن ان تمام جانکاری کر لیں چلیے بڑھتے آگے